میرا نام ہے شرافت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل شرافت یوٹیوب چینل جلدی سے اپنے ویڈیو کے نیچے دیئے گئے بزن کے اوپر کلک کریں ریٹ نشان کے اوپر کلک کر کے چینل کو پارلیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکے چلیں دوستو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شرافت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل شرافت یوٹیوب چینل دوستو آج ہم دراز کے جو سیلر اکاؤنٹ آپ کریٹ کرتے ہیں اس کی ٹریننگ ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کو کیسے کرتے ہیں ٹیسٹ اور کوئیسٹ کے آنسر آپ نے کیسے دینے ہیں کیا کیا دینے ہیں وہ ہم سیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر دوستو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دوستو آپ نے ڈائک سرور کرنا ہے اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کر لینا ہے چلیں دیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایمیل آ چکی ہے ایمیل آئی ہے مجھے دراز کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں وقاس انساری وقاس انساری دراز.پک تو انہوں نے مجھے لکھا ہے ہی لو شرفتلی جو بھی کہ آپ نے ڈائک سکتے ہیں ہمیں ڈائک سکتے ہیں اور کونگک مجھے لے درگ بیر خ فیدید روکی، اگر آپ کے کو سکتے ہیں سکتے ہیں جو اика کونگکا ہے دراز آگے لکھا ہے during the training do you ask it question to answer تو مطلب کہ دوستو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ training pass کرنی ہوگی ان answer questions کے جو ہیں answer آپ نے دینے ہوگے تو آپ نے دوستو simply click کر دینا ہے training and test کے اوپر training and test کے اوپر جب آپ دوستو click کر دیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا interface آ جائے گا interface دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ welcome to draw training Dwars training sj patient دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر انہوں نے انگلیس میں لکھا ہوا ہے نیچے اردو میں بھی لکھا ہوا ہے دلوکا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوش امدید draw training season میں خوش امدید دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے اوپر انگلیس میں لکھا وہ نیچے اردو میں بھی لکھا ہو تو آپ نے simply good luck کے جو نیچے next کا option ہے یہاں پہ klik کر دینا ہے یہاں پہ klik کرنے کے بعد دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ویڈیو ہمارے پاس جو ہے انگلیس میں آ رہی ہے اور ایک ویڈیو جو ہے اوپر لکھا واپ نظر آ رہا ہے آپ کو وہаньلیس جانتے ہیں تو آپ انگلیس میں ویڈیو بات کر سکتے ہیں اور اگر آپ اردو جانتے ہیں اندے اردو میں بات کر سکتے ہیں دوستوں اس کے بعد دوستوں ویڈیو میں جو آپ کو بتایا جائے ہے وہ اپنے نیچے اس ویڈیو کے اندر ہی وہ انسلار کریستن کے آنسر ہوں گے تو وہ آپ نے ادھر دینے ہیں اس تو پہلا اپشن یہ ہے کہ آپ سے پوچھے جا رہا ہے سیلے سینٹر پہ پروڈیکٹ بنانے کے لیے کہ ہم چاہتے ہیں تو انہوں نے نیچے تین چار اپشن دیئے ہوئے ہیں کہ کہاں جاتے ہیں پہلا اپشن لکھا ہوا ہے پروڈیکٹ ٹیپ پر جائیں اور ایڈ پروڈیکٹ پر کلک کریں ٹھیک ہے گو ٹو آرڈو ٹیپ کلک آن مینجر آرڈر ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ پہلے اپشن پہ کلک کر دینا ہے کہ ہم آرڈر بنانے کے لیے پروڈیکٹ ٹیپ پر جائیں گے اور ایڈ پروڈیکٹ پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اور نیچے جاتے ہیں نیچے دوسرا کوشن میں لکھا ہے پروڈیکٹ کے لیے پروڈیکٹ کی کی فیچر لکھنے کے لیے کیا ضروری ہے ٹھیک ہے تکے فیچر شوٹ بی ان پول پوائنٹ ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہے یہ پوائنٹ واضح این مطابق اور درست ہونے چاہیے دوستو آپ نے لکھ دینا ہے آل آف دا باون مطلب کہ یہ سارے آہ جو ہے آہ صحیح ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ نے لکھ دینا ہے پروڈیکٹ کے لیے آپ کس قسم کی مختلف اقسام بنا سکتے ہیں تو آپ نے لکھ دینا ہے سائز واریشن ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سیلر سینٹر پر کس طرح کی تصویر اپلوڈ کرنا قابل قبول ہے یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بتایا گیا ہے میں نے ویڈیو پہلے واش کی ہوئی ہے اس لیے میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہے ویڈیو واش کر کے کوپی لڈ کا بھی ایشو آ سکتا ہے تو میں نے پہلے واش کی ہے تو اس لیے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ دوستو آلہ میار کی تصویر سکس ایٹی ایٹ فیفٹی ٹھیک ہے سائز کے این مطابق قابل قبول ہیں ٹھیک ہے اور دوستو زیادہ سائز آپ نے قابل قبول ہے والا تیسرے اپشن پہ کلک کر دینا دوستو اس کے نیچے آ جاتے ہیں تو آپ نے ادھر لکھا ہوا ہے کوئنٹیٹی سکور کتنا ہونا چاہیے تاکہ آپ کا پرڈیکٹ ریجیکٹ نہ ہو تو پچاس سے اوپر ہونا چاہیے آپ کا تو آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ اپنے دوسرے نیچ کے اوپر کلک کر دینا ہے نیچ کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے دو ویڈیو آگئی ہیں ایک اردو میں ایک انگلش میں آپ نے جو آپ جانتے ہیں زبان وہ اپنے باج کر لینے نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ دے سکتے ہیں کہ آپ اپنی پرڈیکٹ کی قیمت اور اسٹارک کو کہاں سے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں پرڈیکٹ ٹیب پر جائیں اور امپورٹ پرڈیکٹ پر کلک کریں اسٹارک کو کہاں سے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں گو ٹو پرڈیکٹ ٹیب پر جائیں اور ایڈ پرڈیکٹ پر کلک کریں ٹھیک ہے مدلکہ آپ اپنی پرڈیکٹ کی قیمت اور اسٹارک کو کہاں سے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے product tab پر جائیں اور message products پر کلک کریں ٹھیک ہے اور product tab پر جائیں اور manage image پر کلک کریں نئی دوستو آپ نے لکھنا ہے product tab پر جائیں اور add product پر کلک کریں product tab پر جائیں اور import product پر کلک کریں ٹھیک ہے تو آپ نے update کرنا ہے مطلب اپنی اب آپ اپنی پروڈکٹ کی قیمت اور سٹاک کو کہاں سے ابیٹ کر سکتے ہیں go to product tab and click on the import product ٹھیک ہے go to product tab and click on the add product manage product پہ جائیں گے دوستو آپ manage product کے اوپر کلک کریں گے دوستو اور دوستو نیچے option ہے دوسرا اگلا سوال ہے آپ کی پروڈکٹ کی قیمت اور سیل کی قیمت میں کتنا شامل ہونا چاہیے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا شامل ہونا چاہیے تو یہاں پہ آپ کے جو پروڈکٹ کی نیمت میں دراستی کمیشن شامل ہونی چاہیے تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے نیچے آپ کو پروشا جا رہا ہے کہ allocated stock اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ پروڈکٹ کی کل مقدار جو آپ کے offline store میں ہے پروڈکٹ کی کوئی بھی مقدار جو اچھی لگے پروڈکٹ کی کل مقدار جو آپ تو آپ نے دوستو لکھنا ہے آپ نے کلک کرنا ہے پروڈکٹ کی کوئی بھی مقدار جو اچھی لگے اور پہلا option یہاں پہ یہ ہے پروڈکٹ کی مقدار جو آپ نے جراز پر فوقت کرنے کے لیے نفوض رکھی ہے نہیں دوستو اپنے تیسری option پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو اگلا سوال ہے سٹاک نہ ہونے کی وجہ سے کانسلیشن کو کم کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے دوستو آپ اپنے اپنے سٹاک کی مقدار کو بقیادگی سے سیل سینٹر پر چیک اور اپڈویٹ کریں گنام میں نہ ہونے کی صورت میں دوستو لائیو نہ ہونے میں دراز ایکس بیس کی سہولت سے نہ خواہدہ سے آپ نے دوستو دوسری option پہ اپنے کلک کرنا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سٹاک کی مقدار کو بقیادگی سے سیل سینٹر پر چیک اور اپڈویٹ کریں دوستو پہلے option پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور اگلا سوال ہمارے پاس آگیا ہے کہ آپ اپنے product پہ سیل کی اپنی سیل کتنی مدت کے لیے لگا سکتے ہیں تو آپ ایک ماہ کے تک لگا سکتے ہیں دوستو ایک ماہ کے اوپر اپنی کلک کر کے اور جہاں پھر نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے نیکسٹ کے اوپر کلک کرنے کے پھر بعد آپ کے سامنے پھر دو ویڈیو آ جائیں گی وہ ویڈیو اپنے واج کالانی اور سیکھ لینا ہے اس کے بعد تو آپ اپنے پینڈنگ آرڈرز کو کہاں سے مکمل کر سکتے ہیں go to product tab and click on import product go to order tab and click on manage orders go to promotion دوستو آپ کریں گے go to order tab and click on manage order ٹھیک ہے یہاں پھر کلک کر کے آپ product کو کہاں سے مکمل کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہی کر سکتے ہیں آپ دوستو go to product tab and click on manage نہیں یہ غلط ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگلا سوال مالے پاس ہے کہ آرڈر کو ready to ship کرنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے پہلے کیا کرنا ضروری ہے تو آپ ڈاکمارس کو پرنٹ کریں ایٹم کو دراز کی پیکجنگ میں پیک کریں اور پھر ready to ship کریں تو آپ نے چوتھے option پر کلک کر دینا نیچے اگلا سوال ہے مارے پاس ready to ship کرتے کرنے سے پہلے کون سے ڈاکمارس کو پرنٹ کرنا لازمی ہے تو دوستو ڈاکمارس کو جو پرنٹ کرنا لازمی ہے دوستو وہ آپ کے پاس پک لسٹ انوائس شیپنگ لیبل اور ریٹرن فارم آپ نے چورو فارم کو پرنٹ کر لینا ہے تو دوستو اگلا سوال ہم وقت پر آرڈر کو پروسس کرنا کیوں اہم ہے آرڈر کانسل کسٹمر مایوس ہو سکتے ہیں اور پھر آپ سے دوبارہ میزہ اور فروخت نہیں کر سکتے دوستو آپ نے یہ جو پہلا ہے اس کے اوپر ایک لیلی کرنا ہے خراب پر گردگی ریٹنگ پہنچا سکتی ہے اس کی وجہ سے آپ اپنے آرڈر آنا کم ہو جائیں گے تو دوستو آرڈر کانسل یا دیر سے آنے کی وجہ سے کسٹمر مایوس ہو سکتے ہیں اور پھر آپ سے دوبارہ فریدنے کی خواہش مند نہ رہیں گے اپنے پہلے اوپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد اگلا اوپشن ہے آپ اپنے آرڈر پروسن کی رفتار کو پیسے بہتر بنا سکتے ہیں تو دوستو آپ کریں گے سیرہ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ شوری طور پر آرڈر کی اطلاعات حاصل کر سکتے ہیں آرڈر کا یقینی آرڈر کو آرڈر آپ تک رکھیں یا پھر آپ کو ڈراپ آف میڈل پر کلک کریں اپنے میار سیل بقیدگی سے آرڈر کو چیک کریں آپ دوستو بقیدگی سے اپنے آرڈر کو چیک کریں گے جس کی وجہ سے آپ کے جو سیلنگ کی رفتار کیسے بہتر بتا سکتے ہیں تو آپ کریں گے آرڈر حاصل کر سکتے ہیں دوستو آپ نے آل آف دی آن دی آن دوستو اس کے بعد دوستو دیکھ سکتے گے نیچے میرا جو ہے سٹارٹ پرسنٹ ہو چکا ہے دوستو اور سٹر پرسنٹ آپ کر لیں گے تو آپ کا جو ہے ایک سی ہو جائے گا پہ پیکج کے پیکج کے باہر کو کون سا ڈاکومنٹ لگنا ضروری ہے تو آپ ڈاکومنٹ کے باہر جو لگاتے ہیں شپنگ لیبل لگاتے ہیں اس کے بعد دوستو پیکج کے اندر کون سے ڈاکومنٹ رکھنا ضروری ہے ان وائس اور ریٹرن فارم ٹھیک ہے تو نیچے آ جاتے ہیں دراز پیکج مٹیریل آرڈر کرنے کے لئے کون سا ایمبل اڈریس لکھیں گے تو آپ اپنا جو ہے دراز کا ریجسٹریشن صدا اڈریس لکھیں گے ایمبل آئیڈی جو بھی ہے مدلو کہ پیکج مٹیریل کو جب آپ آرڈر کریں گے تو آپ اپنی جو سیلر کا آکونٹ مٹیریل کو دراز کی آن لان ویب سیٹ سے آرڈر کر سکتے ہیں دراز کے نمائندے کو کار کر دراز کے ویب سیٹ پر پیگج مٹیریل تلاش کریں اور آرڈر کریں سیلر سپورٹ سے نہیں دوستو یہ دوسرے اپشن پر آپ نے کلک کرنا دوستو اس کے بعد دوستو اپنی مکمل ہو جائے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے پرموشن کو دیکھ نی اور شامل کرنے کے لئے آپ کہاں جائیں گی گو ٹو پرموشن گو ٹو دا پرموشن ٹیب اینڈ کلک اون مائی پرموشن اور گو ٹو دا پروڈیک ٹیب اینڈ کلک اون مینج پروڈیک آل پرموشن دوستو آپ جائیں گو ٹو دا پرموشن ٹیب اینڈ کلک اون آل پرموشن ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر کلک آدھنا چاہتے اپشن پہ یہاں بھی اگلا اپشن اگلا سوال ہی ہمارے پاس یہ ہے کہ پرموشن میں شامل کر دا پروڈیک کلک اون ریموو کبیلیاں کر سکتے دوستو تو کلک اون ایڈ نیو پردیک ایڈ تو آپ نے دوستو اپڈیٹ پروڈیک تو ایڈ اپڈیٹ اینی ڈیٹیل تو آپ کریں اپڈیٹ پروڈیک پر جائیں اور پھر اپڈیٹ پر کلک کریں ٹھیک ہے آپ کریں دوستو پہلے اپشن پہ کلک پرموشن ڈیٹیل اینڈ ایڈ پر کلک کریں دوستو آپ تو یہاں پہ اپنے کلک کر دینا دوستو اس کے بعد دوستو آپ آ جائیں ازر پروڈیک میں شامل ہونے کے لئے قوائد کیا ہے آپ کے پروڈیک کی بہتر نمائش دینا ہے زیادہ سے زیادہ فروخت کرنے کے لئے قابل بناتا ہے لاکھوں واقعوں تک پجانے کی قابل بناتا ہے دوستو لاکھوں واقعوں تک پجانے کی قابل بناتا ہے دوستو دیکھ سکتے کہ ہمارا جو ہے کلیر ہو چکا ہے فرسٹ ایرر دوستو جیسے سکتے کہ یہ کوئی ایرر آرہا نہیں یہ ہم ایک سوال جواب دینا بھول گئے تھے تو یہ کہہ رہا ہے کہ سوال کا بھی جواب دیں آپ کلی پرموشن پر کلک کریں آپ اپنی پروڈیکٹ پروشن سے کیسے نکال سکتے ہیں دوستو آپ کریں گے پروشن پر کلک کریں ایڈ نیو پروڈیکٹ پر جائیں اور پھر اپ ڈیٹ پر کلک کریں اپ ڈیٹ پر کلک کریں اور دوستو سمیٹ پر کلک کر دیں آپ اور دیکھیں گے کہ ہماری اپلیکیشن سمیٹ ہو جائے گی سکسیس فولی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے جو سوالات ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں سو پرسینٹ دوستو ان کو بھی پتہ چل سکے کہ سٹینٹ کو کیسے پاس کرنا ہے دوستو بہت ہی اچھے طریقے سے دوستو آپ کو سمجھایا ہے بڑے طریقے کے ساتھ تو چلیں دوستو چلتے ہم پھر ملیں گے کسی اگلی وڈیو میں اچھی انفرمیشن کے ساتھ دوستو